یہ کہانی ایک شپ کے بارے میں ہے جس کا نام پوزائیڈن ہے پوزائیڈن بہت بڑا جہاج ہوتا ہے جس میں کئی سارے فلورز ہوتی ہیں آج اس جہاز میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو کی ساتھ مل کر پارٹی کر رہے تھے وہ اس سال کے آخری دین یعنی کی 31 دسمبر کا جشن منا رہے تھے جہاں اس جہاز میں کوئی پارٹی کر رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے تو وہیں کوئی ڈانس کر رہا ہے پھر ہم شپ کا کنٹرول روم دیکھتے ہیں یہاں پر کیپٹن کو جہاز کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے کیپٹن کہتا ہے کہ ضرور یہاں پر کوئی گڑ بڑ ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑی لہر ان کے جہاز کی طرف ہی آ رہی ہے یہ دیکھ کر سارے کیپٹن ڈر جاتے ہیں اور وہ سارے مل کر جلدی سے شپ کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر لہر اتنے بڑی تھی کہ کچھ دیر پہلے چاند اس کے پیچھے نظر آ رہا تھا مگر لہر کی اچھائی کی وجہ سے چاند بھی چھپ گیا جس کا یہ مطلب یہ تھا کہ یہ لہر بہت زیادہ بڑی تھی جو ان کے جہاز کے لیے خطرہ تھی تب ہی یہ لوگ ایک ہوتر بچاتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز پر بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے اور یہ الان ہوتے ہی وہاں پر بھگدر مچ جاتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بڑی سی لہر ان کے جہاز سے ٹکرا جاتی ہے اور اس لہر کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی جہاز پلٹتا ہے اسی بیچ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ انجن روم میں بھی بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے کیپٹن اور کیو مر جاتا ہے اب ہال میں جتنے بھی لوگ بچے تھے انہیں کیپٹن یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرے پاس دو نیوز ہیں ایک اچھی اور ایک بری بری خبر یہ ہے بہت بڑی لہر ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جہاز اُلٹ گیا ہے اسی وجہ سے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکل ستا اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس حاصل سے کچھ ہی وقت پہلے ہمارے کیپٹن نے ریسکیو ٹیم کو اُلٹ کر دیا تھا جو کہ ہمیں بچانے کے لیے یہاں پر آئے گی تو وہ ریسکیو ٹیم ہیلیکپٹرز لے کر جلد ہی یہاں پر ہمیں بچانے کے لیے آ جائیں گے تو اسی لیے سب بلکل شانت رہیں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت جلد یہاں سے بچا لیا جائے گا اب یہاں ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈیلن تھا وہ اپنے سامنے مرے ہوئے آفیسر کے پاس سے کچھ سمان نکال رہا تھا جس کے پاس تبھی ایک بچہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں ڈیلن کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہوں مگر بچہ ڈیلن سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے ابھی ہم سب کو بتایا تو گیا ہے کہ جہاج پوری طرح سے الٹا ہو گیا ہے تو آپ یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں مگر ڈیلن اسے کہتا ہے کہ بیٹا یہاں سے نکلنے کا ایک اور راستہ ہے اور وہ ہے نیچے والا راستہ اس کے لیے مجھے اوپر کی طرف جانا ہوگا پھر جیسے ہی ڈیلن وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بچہ اپنے ماں کو بلالاتا ہے ڈیلن اس کے ماں سے پہلے ہی مل چکا ہے وہ اسے جانتا ہے تو اس بچے کی ماں ڈیلن سے پوچھتی ہے کہ ڈیلن آپ نے اسے کیا کہا کہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں جس پر ڈیلن جواب دیتا ہے کہ ہاں میں ایک راستے کے بارے میں جانتا ہوں جس کے ذریعے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں مگر اس بچے کی ماں کہتی ہے کہ یہ آپ نے ایک سنا نہیں کہ ابھی ہمیں آفیسر نے کیا کہا ہمیں یہاں روک کر زیسکیو ٹیم کے انتظار کرنا چاہیے شپ پلٹا ہوا ہے تو ایسے میں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا اتنی ہی دیر میں وہاں ایک اور آدمی روبرٹ اور ایک بڑا آدمی آ جاتے ہیں بڑا آدمی بتاتا ہے کہ میں ایک آرکیٹیکٹر ہوں مجھے ہر ڈیزائن اور ہر چیز کے بارے میں نالج ہے اور میں کشتیوں اور جہاجوں کے باروں میں بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں اور میرے حساب سے اس جہاز کو ایسا نہیں بنایا گیا کہ یہ جہاز الٹا ہو کر تیار سکے تو میرے حساب سے ہم بہت جل ڈوبنے والے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز ایسے ہی الٹا رہے گا اور یہ دیرے دیرے پانی میں ڈوبنے لگے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر ڈوب کر مارے جائیں گے اب دوسرا آدمی روبرٹ ڈیلن سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ڈسکو کا راستہ معلوم ہے ڈیلن کہتا ہے کہ ہاں وہ اوپر ہے مگر ڈیلن کہتا ہے کہ تم ان حالات میں ڈسکو کیوں جانا چاہتے ہو کہیں تمہارا دماغ تو نہیں غراب ہو گیا تم وہاں جا کر ڈانس کرنا چاہتے ہو روبرٹ کہتا ہے کہ نہیں وہاں میری بیٹی فسی ہوئی ہے روبرٹ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے بتائے ہوئے راستے پر یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں مگر پہلے میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گا اور پھر ہم اسے بھی ساتھ لے کر باہر چلیں گے ڈیلن کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں اپنا ہر کام اکیلے ہی کرتا ہوں میں اس میں تمہیں شامل نہیں کر سکتا تو روبرٹ اسے پوچھتا ہے کہ مجھے شارٹ کٹ بتاؤ اوپر جانے کا تانجو میں اپنی بیٹی کو وہاں جا کر بچا سکوں اور اس پر ڈیلن کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا میں تمہیں بھی بتا دوں گا تب ہی روبرٹ شپ کے ایک آدمی کو بلا کر اور اسے پوچھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے جو ہمیں اوپر ڈسکو کی طرف لے جائے جس پر وہ آدمی اشاروں سے وہ راستہ سمجھانے لگتا ہے تو روبرٹ اسے کہتا ہے کہ جتنا تم ایک سال میں کماتے ہو اس سے کہیں گناہ زیادہ پیسے دوں گا میں تمہیں تم بس ہمیں اس راستے پر لے جاؤ جس پر وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بھی اب روبرٹ کے ساتھ جائے گا تو اب روبرٹ ڈیلن سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پلان ہے تو ہمارے پاس گارڈ ہے ہم اس گارڈ کی ہیلپ سے اور تمہارے پلان سے یہاں سے نکل سکتے ہیں تو ہمیں ساتھ مل کر چلنا چاہیے روبرٹ کی یہ باتیں سن کر ڈیلن مان جاتا ہے جس کے بعد یہ سارے لوگ اوپر کی طرف چڑھنے لگتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جہاز کا نیچے والا حصہ اوپر کی طرف ہے اس لئے یہ سارے لوگ وہیں پر جا رہے تھے یہ لوگ اس راستے سے جا کر وہاں سے نکلنے والے تھے جہاں پر جہاز کے نیچے والے حصے میں بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں جو شپ کو چلا کر آگے کی طرف لے جاتے ہیں جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تب ہی ہال کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی اندر نہ آ سکی حالکہ اس طرف پہلے سے بہت زیادہ پانی وجود تھا مگر جہاز کے کھڑکیاں دروازے اتنے مجبوط تھے کہ اور پانی اندر نہیں آ سکتا تھا یہ لوگ لگا تر آگے بڑھ رہے تھے تاں کی کیسے بھی کر کے یہ لوگ جہاز کے نیچے والے حصے تک مہت جائیں اور یہاں سے نکل سکیں تاں کی ان کی جان بچ جائے مگر تھوڑی سے آگے جانے کے بعد ان کا سارا راستہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ آگے بہت اتھر پتھل مچی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جس کے بعد یہ لفٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے لفٹ کافی اوپر ہوتی ہے پھر یہ لوگ سامنے والی پٹی کی طرف ایک لوہے کے بینچ سے راستہ بناتے ہیں تاں کی یہ لوگ اس دروازے کو کھول کر وہاں سے نکل سکیں مگر بہت کوششوں کے بعد بھی ان سے وہ دروازہ نہیں کھلتا مگر تب ہی یہاں اوپر والے فلور کی لفٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے اب یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر کے اس راستے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں باقی لوگ تو اوپر آ جاتے ہیں مگر دو لوگ ابھی بھی پیچھے تھے ایک بڑا آدمی اور ایک وہ شپ والا میمبر جیسے ہی یہ دونوں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی لوہے کی پٹی وہاں سے کھسک جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں پر لٹک جاتے ہیں ہمیں یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیچے بہت بڑی کھائی ہے جسے کی گرنے پر ان دونوں کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہی ان کی یہ مصیبت ختم نہیں ہوتی جو اوپر والی لفتی وہ دیرے دیرے نیچے کھسک رہی تھی جو اگر ان دونوں سے ٹکرا کئی تو یہ دونوں مر سکتے ہیں ڈیلن بڑے آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گارڈ اس بڑے آدمی کی ٹانگ سے لٹکا ہوا تھا ڈیلن ان دونوں کو کھیچنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ تھی کہ دونوں کا وزن بہت زیادہ تھا اور تب ہی دیلن دیکھتا ہے کہ اوپر سے لفت گرنے والی ہوتی ہے اور وہ بڑے آدمی کو کہتا ہے کہ کیسے بھی تم اس گارڈ کو نیچے گرا دو اسے چھوڑ دو ورنہ تم بھی مارے جاؤگے تب ہی بڑا آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس گارڈ کو ٹانگ سے مار کر نیچے گرا دیتا ہے جس سے اس گائیڈ کی موت ہو جاتی ہے جیسے ہی دیلن بڑے آدمی کو اوپر کھیچتا ہے لفت نیچے جا کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے اس لئے دیلن اور روبرٹ جلدی سے لفت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور اب ان میں سے ایک آدمی مارا گیا تھا اب یہ صرف پانچ لوگ بچتے ہیں جو پھر سے آگے بڑھنے لگتے ہیں کچھ دور ہی جانے پر انہیں ڈسکو ایریا مل جاتا ہے جہاں پر انہیں روبرٹ کی بیٹی اس کا دوست اور دوخ اور لوگ مل جاتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل چار لوگ انہیں وہاں مل جاتے ہیں جس کا مطلب کہ اب یہ لوگ نو لوگ ہیں اب انہیں کیسے بھی کر کے جلدی سے جلدی اس شپ کے اوپر والے حصے تک پہنچنا پڑے گا کیونکہ شپ دیرے دیرے ڈوب رہا تھا اور پانی بھر رہا تھا اب یہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو راستہ پھر سے بند ہو جاتا ہے اور جب یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف کافی بڑی ریلنگ ٹوٹ کر گری ہوئی تھی جس کے ذریعے یہ لوگ دوسری طرف جا سکتے تھے تب ہی ڈیلن ان سب سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کسی کو پتا ہے تب ہی ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے جو کافی دنوں سے اس شپ میں شپ کر رہ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی تو وہ لڑکی ان سب کو بتاتی ہے کہ میں کافی دنوں سے شپ پر رہ رہی ہوں تو مجھے یہاں کی ہر جگہ کے بارے میں پتا ہے اس ریلنگ کے علاوہ یہاں سے نکلنے کا اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ ایک کے کر کے اس ریلنگ کے ذریعے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر پانچ لوگ جیسے تیسے کر کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں تب ہی روبرٹ اپنی بیٹی کو ریلنگ پر چڑھنے کو کہتا ہے مگر تب ہی وہاں ایک شرابی آ جاتا ہے جو اس کے بیٹی سے پہلے جانے کی ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد ہی کوئی اور جائے گا اور جیسے ہی وہ آدمی ریلنگ پر چڑھتا ہے تب ہی اوپر سے آکے انجن کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر گر جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ شرابی اور ریلنگ ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں انجن کے ساتھ ساتھ وہاں پر پانی میں بہت سارا تیل بھی گر جاتا ہے چنکاریاں تو پہلے ہی وہاں پر گر رہی تھی تو اسی وجہ سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور وہ شرابی وہاں پر مر گیا اس لیے ابھی یہ لوگ آٹھ رہ گئے تھے لیکن صرف پانچ لوگ ہی دوسری طرف گئے تھے ابھی بھی تین لوگ دوسری طرف جانے کے لیے باقی تھے نیچے پانی میں آگ لگی ہوئی تھی اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا جس سے وہ دوسری طرف جا سکیں کیونکہ انجن گننے سے ریلنگ بھی ٹوٹ چکی تھی تب ہی ڈیلن پائپ کے ساتھ ایک رسی بانتا ہے اور وہ پانی میں کود جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگ کے نیچے پانی ہے جہاں پر آگ اسے چھوپ بھی نہیں سکتی اس لیے وہ نیچے تیارتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر وہ رسی کا دوسرا سیرہ پائپ سے بان دیتا ہے جس سے لڑک کر رابرٹ اور اس کی بیٹی بھی یہاں پر آ جاتے ہیں جس سے وہ سب بچ جاتے ہیں اور اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اب ڈیلن کو اس کے بارے میں اس لیے بھی جانکاری تھی کیونکہ ڈیلن پہلے نیوی میں کام کرتا تھا بھلے ہی وہ نیوی چھوڑ چکا تھا مگر شپ کے بارے میں ابھی بھی اسے بہت ساری جانکاری تھی تب ہی ہمیں ہال کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے گا تب ہی سارے لوگ بہت کبرانے لگتے ہیں کیونکہ پانی کی پریشر کی وجہ سے وہاں کے شیشے ٹوٹنے لگتے ہیں اور جیسے ہی شیشے ٹوٹتے ہیں بہت پریشر کے ساتھ سارا پانی اندر آ جاتا ہے جس میں وہ سب کے سب ڈوب کر مارے جاتے ہیں وہ سب اپنے آخری وقت میں چلانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان لوگوں کی چیکھیں ان آٹھ لوگوں کو بھی سنتی ہیں اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ نیچے سب مارے گئے ہیں لیکن اس وقت یہاں پر یہ لوگ تھے وہاں پر بھی پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تب ہی روبرٹ کو ایک چھوٹی سی وینٹیلیشن ملتی ہے جس میں چھوٹا سا راستہ تھا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی سے نکلا جا سکتا ہے جگہ کے تنگ ہونے کے کارن ایک ایک کر کے ہی سب اوپر جا سکتے تھے تب ہی یہ لوگ ایک ایک کر کے اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں سب سے اوپر روبرٹ ہوتا ہے اور سب سے نیچے ڈیلن جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی بھی دیکھتے ہیں کہ نیچے سے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اب اس وینٹیلیشن میں بھی پانی آنے لگتا ہے پر جیسے ہی روبرٹ اوپر بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک جالی لگی ہوئی ہے جسے روبرٹ کھولنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں کھول پاتا کیونکہ اس پر پیچ لگے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاں سے اس پیچ کو نہیں کھول پا رہا تھا پھر روبرٹ اس بچے کو اوپر بلاتا ہے کیونکہ اس بچے کا ہاں چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ سانی سے پیچ کو کھول سکتا ہے اور تب ہی روبرٹ اسے اوپر بلا لیتا ہے وہ بچہ نٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی روبرٹ سب سے پوچھتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے جس سے وہ نٹ کھولا جا سکے وہ لڑکی جو جہاز میں بینہ ٹکٹ کے رہ رہی تھی وہ اپنا کروس والا لوکٹ اتار کر روبرٹ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی مدد مل سکے وہ بچہ اس کروس کی ہیلپ سے نٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف فینٹلیشن میں پانی بھرتا جا رہا تھا اور کیونکہ سب سے نیچے ڈیلن تھا جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک پانی میں ڈوب چکا تھا اور اب وہ لگ بگ ڈوب نہیں والا تھا کہ تب ہی خوش قسمتی سے جالی کھل جاتی ہے جسے یہ سارے ایک ایک کر کے باہر نکل جاتے ہیں اس طرح سے ڈیلن کی جانوی بچ جاتی ہے اور اب انہیں دو فلور ہی اوپر جانا تھا جس کے بعد یہ یہاں سے نکل پائیں گے لیکن جب یہ لوگ آگے جاتے ہیں تو ایک ٹینک میں فرس جاتے ہیں اب نیچے یہ لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ نیچے پانی بھر چکا تھا اور آگے بھی یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آگے جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے راستے کے جو کافی مجبوطی سے بند تھا تب ہی ڈیلن انہیں سمجھاتا ہے کہ اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں وہاں یہ ایک ایسا ٹینک ہے جسے شپ کو کابو میں رکھنے کے لیے پانی بھر جاتا ہے اب یہ ٹینک پوری طرح سے پانی سے بھر جاتا ہے تب یہ چھوٹا سا راستہ کھل جاتا ہے جس کے بعد سارا پانی دوسرے ٹینک میں چلا جاتا ہے اور اب اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں اس والے ٹینک کو پانی سے بھرنا ہوگا تانکہ جب یہ پوری طرح سے بھر جائے تو دروازہ کھلنے کے بعد پانی دوسرے ٹینک میں چلا جائے ایسا ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں یہ سن کر وہاں کھڑی لڑکیں کافی گھبرا جاتی ہیں رابرٹ کی بیٹی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بیچ اگر دروازہ نہ کھلا اور ہم دھم گھڑ کر مر گئے تو کیا تب ہی ڈیلن گسے اور گھبراہٹ میں جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا مگر یہ تو ہے کہ ہم کوشش تو ضرور کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے تو اب یہاں ڈیلن اور رابرٹ فینسلا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹینک میں پانی بھریں گے اس کے بعد وہ دونوں دھیرے دھیرے پانی بھرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹینک پوری طرح سے پانی سے بھر جاتا ہے مگر ابھی بھی دروازہ نہیں کھلتا پانی بھرنے کی وجہ سے سب لوگ گھبرا جاتے ہیں مگر اگلے ہی پل دروازہ پریشر کی وجہ سے کھل جاتا ہے اور یہ لوگ پانی کے پریشر کے ساتھ دوسرے ٹینک میں آ جاتے ہیں اب یہ لوگ اس ٹینک سے تو بچ گئے تھے مگر ان کی مصیبتیں ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی کیونکہ انہیں یہاں سے بچنے کے لیے تیار کر ہی دوسری طرف جانا ہوگا جس کے بعد یہ سب لوگ گہری ساس لیتے ہیں اور دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں آخر میں سب سے پیچھے وہ لڑکی تھی جو شپ میں کافی دیر سے شپ کر رہ رہی تھی جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہی تھی تب ہی اس کی ڈریس کچھ تاروں میں فس جاتی ہے جس سے وہ وہیں پر فس جاتی ہے حالانکہ وہ بڑا آدمی اسے بچا کر اوپر تو لے آتا ہے مگر تب تک اس کی ساسے روک چکی تھی مطلب کہ وہ لڑکی مر جاتی ہے جس کے بعد یہ سات لوگ کے ہی زندہ بچتے ہیں اور پھر سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اب یہ لوگ اس فلور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے پنکھے تھے جہاں سے انہیں نکلنا ہے مگر ادھر آتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی بہت سارا پانی بھرا ہوا ہے پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا ہے جس پر لاشے تیار رہی تھی یہ دیکھ کر ڈیلن کافی مایوس ہو جاتا ہے اس کا ایسا چہرہ دے کر بچے کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ڈیلن تم اتنا نراش کیوں ہو گئے تب ڈیلن کہتا ہے کہ جہاں سے ہمیں نکلنا تھا وہ حصہ تو پانی سے پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے یہ سن کر روبرٹ کہتا ہے کہ تب ہمیں کسی اچھی جگہ پر جانا چاہیے مگر افسوس یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا جس پر دکھی ہوتے ہوئے روبرٹ کہتا ہے کہ شکریہ تم نے ہم سب کی جان بچانے کی بہت کوشش کی مگر شاید ہماری قسمت میں اسی جہاز پر مرنا لکھا ہے اور ویسے بھی سب کچھ انسان کے وش میں نہیں ہوتا اور تب ہی جو یہاں انجل روم تھا وہاں پر بہت بڑا دماغہ ہو جاتا ہے جس سے وہ پانی جو یہاں بھرا ہوا تھا وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایسا ہونے سے وہ راستہ پانی سے کھالی ہو جاتا ہے جہاں سے انہیں نکلنا ہے جہاں پر وہ بڑے بڑے پانکھے تھے مگر جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے اور بڑی مسئبت آ جاتی ہے وہ یہ کہ پانکھے ابھی بھی اپنے آپ ہی گھوم رہے تھے اور اس سے بھی بڑی مسئبت یہ تھی کہ وہ سیدھی طرف سے نہیں بلکہ الٹی طرف سے گھوم رہے تھے جس کی وجہ سے ہوا کا پریشر انہی کی طرف تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کچھ چیز پانکھے کی طرف فیکتے بھی ہیں تو وہ پانکھے کی طرف نہ جا کر انہی کی طرف واپس آ جاتی ہے اور تب ہی رابیٹ کو وہاں پر ایک نقشہ ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ انہی پانکھوں کے بیچ نیچے ایک کنٹرول روم ہے وہاں جا کر ان پانکھوں کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن کنٹرول روم یہاں سے ڈیڑھ سو فیٹ کی دوری پر ہے اور وہاں جانے کا مطلب موت ہے اس کے باوجود بھی رابیٹ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مگر اس کی بیٹی کا دوست کہتا ہے کہ آپ رہنے دیجئے آپ وہاں نہیں جا سکتے مجھے جانے دیجئے کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں اور ان پنکھوں کو بند کر سکتا ہوں لیکن اس کے جانے کی وجہ سے رابیٹ کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے وہ اسے نیچے جانے کے لیے منع کرتی ہے تب اس کا دوست کہتا ہے کہ جانا ضروری ہے کسی نہ کسی کو تو نیچے جا کے یہ کام کرنا ہی ہوگا اور اب اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ رابیٹ خود پانی میں کوچ جاتا ہے اور کنٹرول روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دیلن یہاں پر نہیں ہے کیونکہ چھوٹا بچہ پانی میں بہ گیا تھا جسے دیلن اور اس کے ماں ڈھونڈ رہی تھی اور وہ بچہ بہت جلد انہیں مل جاتا ہے جسے دیلن بچا بھی لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں باقی لوگ تھے لیکن یہاں پر بھی پانی بھرتا ہی جا رہا تھا اور اگر انہوں نے پنکھوں کو بننا کیا تو یہ بھی یہاں پر ڈوب کر مارے جائیں گے ادھر دوسری طرف رابیٹ نیچے پہنچ کر پنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جس بٹن سے پنکھیں بند ہونے تھے وہ بٹن خراب ہو چکا ہے اور ساتھ ہی رابیٹ کی ساسے بھی ختم ہو رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ ڈوبتے ہوئے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ مرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہ اس بٹن کو دیکھ لیتا ہے جس سے پنکھوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے جانی کہ پنکھوں کے چلنے کے روک کو بدلا جا سکتا ہے اور رابیٹ مرنے سے کن چند پہلے ہی اس بٹن کو دبا دیتا ہے جس کے بعد رابیٹ وہیں مر جاتا ہے اوپر ڈیلن دیکھتا ہے کہ پنکھیں ابھی بھی بند نہیں ہوئے تھے اس لئے وہ چلاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ پنکھیں ابھی بھی بند کیوں نہیں ہوئے اور تب ہی رابیٹ کی بیٹی کا دوست دیکھتا ہے کہ جو چیزیں پہلے دور سی طرف جا رہی تھی یعنی کہ ہوا کا روک اب بدل چکا ہے اب وہ چیزیں پنکھیں کی اور جا رہی ہیں اس لئے وہ ڈیلن کو اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ رابیٹ نے پنکھوں کا روک بدل دیا ہے اس نے ریورس کر دیا ہے اس لئے اب ہم چیزیں فین کر انجن کو بند کر سکتے ہیں اور پنکھوں کو روک سکتے ہیں جس کے بعد وہ کافی بڑا سلنڈر ڈیلن کو دیتا ہے جیسے ہی ڈیلن وہ سلنڈر کو پنکھوں کے اور فیکتا ہے تو وہاں ایک کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس سے انجن روک جاتا ہے اور پنکھیں بھی آخر کار ٹوٹ جاتے ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے گزر کر پانی میں کوچ جاتے ہیں اور جلدی سے لائف بورٹ میں چڑ جاتے ہیں جو وہ اس بڑے سے شپ سے ہی آئی تھی جب سب لوگ اس بورٹ میں چڑ جاتے ہیں تو تب بھی پوسائیڈن ان کی طرف گرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سب گھبرا جاتے ہیں اور جلدی جلدی سے چپو چلانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی پوسائیڈن نیچے کی طرف گرتا ہے تو یہ لوگ اس سے کافی دور آ جاتے ہیں پوسائیڈن جو کی بہت بڑی شپ تھی اور کافی شان سے پہلے پانی پر تیار رہی تھی وہ اب ڈوب چکی تھی جس کے بعد ڈیلن ایک فیر گن چلاتا ہے تاکہ جو ریسکیو ٹیم انہیں بچانے کے لئے نکلی ہے وہ ان کا پتہ لگا سکے تب ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے ریسکیو ٹیم انہیں دیکھ لیتی ہے اور ان کے پاس پہنچ کر ان کو بچا لیتی ہے اور اس طرح سے ان چھے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اور بس اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے